بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو ایک نیو بلوگ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر ہم کل کی بات کریں تو اتنی تیز دھوٹی کے سنگل شٹ میں بھی گرمی آ رہی تھی اور آج کا موسم کچھ ایسا ہے کہ دو جیکٹس پہنو پھر بھی سردی لگ رہی ہے یہ ہم کیپکے والے ہیں جو ہر موسم انجوائی کر لیتے ہیں اگر آپ نے اپنے گھر پر کھلا دھوٹ لگایا ہے تو پھر آپ میری بات سے اتفاق کریں گے جب یہ دھوٹ لیا کے دیتے ہیں پہلے دن بلکل خالص ہوتے ہیں ایک ہفتہ ٹھیک رہتے ہیں پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ پانی ملانے لگ جاتے ہیں اور دو تین مہینے کے بعد یہ بھولی جاتے ہیں کہ پانی میں دودھ بھی ملانا تھا اور میں نے بڑے بڑے حاجی اور نمازی لوگوں کو یہ کام کرتے دیکھے تھوڑ سے پرافٹ کے لیے اپنی آخرت تباہ کر دیتے ہیں یہ لوگ بارش کا راہ سے لگی ہوئی ہے جس کی وجہ سے سرطی بہت ہو چکی ہے اور میرا یونیورسٹی جانے کا بلکل نہیں دل چاہ رہا بٹ آج ملپوری ہے جانا ہے کیونکہ فی جمع کرانے کی آئی لاسٹ ہے اٹھے اور میں نے ابھی تک فی جمع نہیں کروائی اچھا میں ابھی آپ کو کہہ رہا تھا کہ دو جیکٹ میں میں گزارا نہیں ہو رہا اتنی سرطی اور میں نے ابھی تک جیکٹ نہیں پینی ہماری ہدای یونیورسٹی تو ہی بہت پیاری اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن بارش میں سے چار چاند لگ جاتے ہیں بارش میں یہ اور پیاری ہو جاتی ہے یہ ہیں ہمارے کلاسفر وصیم میرے کافی سارے ولوگ میں آ چکے ہیں اور جن کے بارے میں اکثر کہتا ہوں کہ ان کی ابھی ابھی شادی ہوئی ہے اور شادی کے بعد ہی ہمیں کم ٹائم دینے لگ گئے ہیں ویلکم بیک بھئی بھئی آپ ایک بات بتائیں انیورسٹی بارہ دن سے سٹارٹ ہے آپ اتنے دن کہا تھے مجھے تو آپ نے بتایا تھا کبھی صحیح ٹھیک سے گرات میں نہیں چلے اصل بات بتاؤ میری نئی نئی شادی ہوئی ہے اس وجہ سے میری یہ آپ آیا بارش نے گھاڑی کا حال کچھ ایسا کر دیا مجھے تو آپ کو کچھ ایسا کر دیا جنگہ فکر مجھے تو آپ اسے ایسا کردی جنگہ فکر مجھے تو آپ کو کچھ ایسا کردی جیسے ہم یونیورسٹی پہنچے تو بارش رکھ گئی تھی لیکن بلوگ تو کمپلیٹ کرنا تھا اور نہ جانے دوبارہ بارش کب لگے یونیورسٹی کے اندر والا پارٹ میں نے اپنے موائل فون سے ریکارڈ کیے کیونکہ ڈی ایس الار ہماری یونیورسٹی میں علاو نہیں ہے کچھ پرابلمز ہوئی تھی اس کی وجہ سے ڈی ایس الار بین ہو گیا تھا اس لیے فوٹیج بھی تھوڑی شیکی ہے موسیقی فیض جمع ہو چکی ہے مجھے بھی اور وسیم بھائی کو بھوک لگی ہے بھائی سے کچھ کھائیں گے اور پھر گھر واپس جیسے یونیورسٹی سے بھائی نکلے ہوئے بارشی لگی اللہ حافظ ملتی ہے نیکس کلاس میں اللہ حافظ وسیم کو ہسٹل چھوڑنے کے بعد میں ہمیں اپنے گھر کی درزوان ہو گیا راستے میں ایک گاڑی دیکھی تو ایک پرانا محورہ یاد آگیا ضرورت اجاد کی ماں ہیں اس گاڑی کا شیشہ ٹوٹا ہوا تھا بھائی صاحب نے پیسٹر لگا کے اپنا کام چلائیا جوب تو سب ہی لوگ کرتے ہیں لیکن سب سے ٹاف لائف انٹس ٹریفنگ والوں کی ہوتی ہے سرتی ہو جا کرنی ہے ڈیوٹی تو انہوں نے کرنی ہوتی ہے کوچھ اپورٹل بات کرنی ہے میں نے آپ لوگوں سے دراہ کروں سے سنیا گیا سپیچی وہ لوگ جن کا کسی نے کسی حوارے سے ہزارین یورسٹی کے ساتھ تعلق ہے وہ سٹوڈنٹ بھی ہو سکتے ہیں ٹیچر بھی ہو سکتے ہیں ایمپلوائز جو وہاں ورکر ہوتے ہیں سیکیورٹی والے بھی ہو سکتے ہیں کوئی بھی جن کا کسی نے کسی حوارے سے ہزارین یورسٹی کے ساتھ تعلق ہے جن کا پاسٹیو اور نیکٹیو ایمیج بنانا ہم لوگوں پہ ہم لوگ جیسا ایمیج لوگوں کے سامنے شو کریں گے لوگ ایسے سوچیں گے ہماری یونیورسٹی کے بارے میں اگر ہم لوگ پاسٹیف ایمیج شو کریں گے یونیورسٹی کے بارے میں تو لوگ ہماری یونیورسٹی کے بارے میں پاسٹیف سوچیں گے اگر ہم نیگٹیوٹی کی طرف جائیں گے لوگوں کو نیگٹیف چیزیں بتائیں گے اپنی یونیورسٹی کے بارے میں تو لوگ ہماری یونسٹی کے بارے میں نیک ڈیف سوچیں گے میں موستی اپنے ولوگ میں ہزارہ یونسٹی دکھا کے ہزارہ یونسٹی کا پاسٹڈ ایمیج لوگ میں سامنے شو کرتا ہوں کہ ہماری یونسٹی کتنی پیسفل ہے اور کتنی پیاری ہے آپ لوگ بھی اپنے طور پر جو بھی آپ لوگوں کو ملیں ان لوگوں کو اپنی یونسٹی کا پاسٹڈ ایمیج شو کیا کریں اگر یہ نہیں کر سکتے تو میرا ولوگ شیئر کر دیا کریں جس میں میں راج یونسٹی کے بارے میں بتاؤں گیان کو زیادہ ہی مان لیے ویڈیو پسند آئیے تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں میں سے آپ ساتھ کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ